جی آج میں نا ایک بڑی زبزست جگہ میں کھڑا ہوں لاہور میں ویسے تو لاہور میں بہت تاریخی چیزیں ہیں جن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں لیکن ایک ایسی چیز جو کہ میری انڈسٹری سے جس کا تعلق ہے وہ ایک ہوتل ہے جو تقریباً ڈیوڑھ سو پرنے دو سو سال پرانا ہے اور اس کی وجہ شورج جو ہے نا میں بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے میں تھوڑی سی نا اس کی لوکیشن کے بارے میں میں ہوتلی اور ساری عمر میں نے ہولڈنگ کی کی ہے میں چارج رہا ہوں یہاں پہ بہت سارے ہوتلوں کا جانمینجر بھی رہا ہوں کارپیر ڈریکٹر بھی رہا ہوں بڑا کچھ میں نے یہ نا میرے پیچھے دیکھے گئے یہ ہوتل یہ بلکل جو ہے نا وابڑا کی بیلڈنگ پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ کے بلکل ساتھ ہے اور آواری میرے بلکل سامنے صرف سامنے نا یہ آواری ہے اتنا خوبصورت ہوتو یقین کریں اور اس میں میرا دوست ہے انجم صاحب ہیز در جانمینجر یہ کوئی پرموشنل قسم کی میں بیلوگ نہیں کر رہا میں ایسے کام کرتا ہی نہیں ہوں لیکن میں ادھر ہی آکے ٹھائرتا ہوں اور رات بھی میں ادھر ہی آکے ٹھائرہ ہوں اس کی وجہ شروع جو ہے نا وہ یہ تھی کہ یہاں پہ قائدی آدم اور ان کا سویٹ ابھی تباں دکھاتا ہوں آپ کو وہ سویٹ ابھی تک انہوں نے ایسے رکھا ہوا وہ قرائے پہ اس کو لوگ آکے ٹھائر تھے لیکن اس کی اس کو پورے کو اس کے محول کو اور اس کے ساتھ ایک اور ہے وہ ہے کرنیلیس جسٹس کرنیلیس جو پرانے لوگ ہیں نا وہ سب جانتے پڑے پائے کے جسٹس سے ان کا بھی سویٹ ہے اور ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ تھی وہ بھی اندر میں دکھاتا ہوں یہاں پر راج کبور ٹھائرا آہ شاستری ٹھائرا یہاں پر علامہ اقبال ٹھائرا میں آپ کو وہ ساری چیز دکھاتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا آہ ہوتل میں تھوڑا سا اندر بھی لے کے جاتا ہوں آپ کو یہ اگر آپ لہور آئیں اگر آپ کو موقع ملے تو فلیٹیز ہوتل جو ہے نا ان کا مین ویسے تو بہت ساری برانچز ہیں ان کی جو آواری ہوتل کے پیچھے ہیں اور ساتھ ہی اس کے فور پوائنٹ او شیریٹن بھی بلکل اس کی بازو میں ساتھ جس سے میرا ہاتھ ہے ادھر ہے اور اتنے خصورت ماحول میں یقین کریں مجھے تاریخ کرنے کے لیے کسی کے بڑا کرمنس ہونا پڑتا ہے میں آپ کو ایک دو چیزیں دکھاتا ہوں ہوں ذرا آپ آئے میرے ساتھ یہ میں ذرا اندر کی بیلڈنگ میں جا رہا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایک دو چیزیں جو دکھا رہی میں نے آپ کو میں آپ کو لسٹ دکھا رہا ہوں جو لوگ یہاں پہ ٹھہرے میں جو غور سے دیکھے گا یہ دیکھیں یہ قائد آدمی یہاں پہ ٹھہرے ہیں بلکہ گا سویٹ ہے وہاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو اللہ میں اکمال ٹھہرے ہیں ذلوکار علی بھٹو اس کے بعد جسس کارنیلیس جن کے سویٹ میں آج رات میں اٹھا رہا تھا اور یہ ہے وہ گورا صاحب جن کے نام پہ یہ فلیٹیز جو ہے نا ہوتو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نام نا یہ فیسزار فلیٹیز انہوں نے ایک بڑا خوش سب نائوا یہ ہیں جن کے نام پہ یہ گورا مہاراج تھے جن کے نام پہ یہ بنایا ہے اب اس کے آپ آگے آجیں دیکھیں کہوں نے اگر اگر خور سے دیکھیں گا تو یہ پندت محرک اور جناح صاحب یہاں پر اس ہوتل میں پھر اچھا انہوں نے یہ ہوتل ڈیزائن کیا تھا اور اب یہ دیکھیں یہ اوپرائے فیملی جو کہ بہت بڑے ہوتلیرز ہیں انڈیا کے کھرپتی لوگ ہیں یہاں پر یہ کام کرتے تھے اور ان کی مسس بھی یہاں پہ کام کرتے تھے اور اب یہ بحمد رفی صاحب دلیب صاحب اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے جی گار فیٹ صوبر اچھا یہ دیکھیں اور علامہ اکوا صاحب کے ساتھ لارڈ ماؤن بریٹن راج کپور ٹھیک ہے جی اور یہ آپ چاہیے اب یہ کیسی چیز ہے جو بڑی زبردست پچر ہے یہ ہے پرنس آخان اور جو بڑے پرنس تھے اب تو ان کے بیٹے ہیں پرنس کریم آخان ہیں سلیم ہیں تو یہ ان کی مسس اور خود ہیں اور اس کے علاوہ آپ تو ابا گارڈنر یہ ہالی ووڈ کے ادا کرتی اور یہ دیکھیں اب یہ بہت سارے لوگ آپ کو ذرا بوجو تو یہ کون ہے یہ جی مارلن برانڈ ہویا ہے اچھا اب یہ ایک بڑی مزدار چیز دیکھیں یہ وہ بیلڈنگ تھی جو اٹھارہ سو اسی میں بڑائی گئی ٹھیک ہے دی اور اس کی تصویر کو کھیٹا گیا انیس سو میں تو اب دیکھیں اتنا خوبصورت اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اب پریزر کیا گیا اس کو اور اب یہ ہوتل ایک سو انیس سال کے بعد اب یہ اس کی تصویر ہے آج سے چار سال پہلے تو یہ دیکھ لیں اٹھارہ سو اسی میں یہ بنا تھا اور آج دو ہزار چوبیس آگیا تو یہ دیکھ لیں کہ بیس ایک سو بیس ایک سو چالیس ہنڈرڈ اور فٹی فور یئرز تو یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ کو دکھانی تھی اور اب آپ آخری چیز دکھانی ہے آپ کو سویٹ جو قائد عظم کے جہاں پہ وہ ہمیشہ ٹھہر دیتے ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں قائد عظم کے جو ہے نام جہاں پہ وہ ٹھہر دیتے ہیں یہ جی دیکھیں وہ وہ اس کی ونگ ہے ہوتل کی جہاں پہ یہ پہلا جو تھا یہ کائد عظم یہ آپ پڑھیں کائد عظم سویٹ ٹھیک ہے جی اور یہ اسی طرح سے وہ جب جب بلہار میں آئے تھے چودہ جولائی انیس سو نتیس اب یہ دیکھیں یہ سارا نا اچھی طرح سے پڑھا نہ جا سکے آپ کو اور یہ ہے وہ جی جسٹس کارنیلیس کا سویٹ اور میں یہاں پہ ٹھہرا بھی ہوں تو جناب یہ انسائیڈ اس کا ہے جو ہے نا آ سویٹ جہاں پہ جسٹ کارنیلیس بہت بڑی ہستی تھی وہ ٹھہرے تھے تو یہ آج کیا وی لاغ تھا یہ ہسٹری تھی ایک سو چوتالیس سال ہم دادہ دا گالے ہیں کہ یہ ہسٹری بہت سارے لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ قائد عظم کی جو لاہور میں رہنے کی والی جگہ تھی وہ یہ تھی اور یہ سارا کچھ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلی وی لاغ میں لاہور کے بارے میں کچھ اور چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے